السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ خوب رحمت کی بارش ہو رہی ہے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب بدلخلقی حدیث نمبر چار سسولہ ہے حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا مغیرت بن عبد الرحمن القرشی عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قد اللہ الخلق کتب في کتابه فہو عنده فوق الارش ان رحمت غلبت غضبی حدثنا قطیبت بن سعید ہم سے قطیبت بن سعید نے روایت کیا ہے اور یہ کون ہوئے؟ امام بخاری کے استاد یعنی امام بخاری نے ان سے حدیث لی ہے وہ کہتے ہیں حدثنا مغیرت بن عبد الرحمن ہمیں مغیرت بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی جو القرشی تھے انہوں نے ابو الزناد سے انہوں نے عارج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کسی سے چھپا ہوا نہیں ان کی کنیت ابو حریرہ تھی جو کنیت سے مشہور ہوئے نام ان کا کیا تھا؟ عبد الرحمن الحمدللہ بہت سو کو آتا ہے عبد الرحمن بن سخر الدوسی دوس قبیلہ سے تھے یہ بھی خیبر کے سال اسلام لائے اور یہ علم میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روایت کرنے میں بہت فضیلت رکھتے ہیں مشہور اور معروف ہیں سب سے زیادہ روایات انہی کی ہیں ان کی روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر بتائی جاتی ہے 5374 یہ اصحاب السفہ میں سے تھے ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب عبیدکہذا و امہو الہ کل مؤمنن و مؤمنتن اے اللہ اپنے اس بندے کو اور اس کی ماں کو ہر مومن مرد اور عورت کے دل میں محبوب بنا دے یعنی ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور شاید اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ ہم سب بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے بخاری نے ان سے احادیث اپنی کتاب میں بہت سی بیان کی ہیں اور حالانکہ یہ اسلام دیر سے لائے تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث اس لیے بیان کی کیونکہ انہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا بعض وقت انسان بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے لیکن اپنے شوق اور حرص اور جذبے کی وجہ سے بہت سوں سے آگے نکل جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھے اچھے سوال کیا کرتے تھے تو بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کچھ نصیب ہوں گے جنہیں آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے یہ سوال تمہارے سوا کوئی نہیں کرے گا کہ تمہاری حدیث پر جو حرص ہے یا حدیث کے بارے میں جاننے کا جو شوق ہے اس کی بنا پر تھوڑی سی خانسی کو کنٹرول کیجئے کمرہ چھوڑ کے بھی نہ سکیں کہ علم کی مجلس میں مکمل خاموشی ضروری ہے محدثین تو اس روایت کو بھی نہیں لیا کرتے تھے جس کے خلم کی آواز کا شور آیا کرتا تھا اور سننے میں کچھ دکت ہو جاتی تھی ایسا نہ ہو کہ بات کچھ سے کچھ آپ کو سمجھ میں آئے اور یہ صرف آچ کے لیے نہیں روزانہ کے لیے اس عدب کو ملہوز رکھی ہے انا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کو پیدا کر چکا قدا کا معنی یہاں خلقہ ہے الخلقہ مخلوق کو یا خلقت کو کتب فی کتاب ہی تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا اور کتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے فہو عندہ فوق العرش تو وہ اس کے پاس یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس عرش کے اوپر ہے کیا لکھا ان رحمتی غلبت غضبی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب یا غصے پر غالب ہے کتاب الخلق میں یہ بات یا یہ حدیث کیوں آئی ہے کس مناسبت سے ایک تو قداللہ الخلقہ کی مناسبت سے اور دوسرے عرش کی بات بھی اس میں ہو رہی ہے یعنی عرش کی تخلیق کی طرف بھی اشارہ ہے اور لوہ محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں عرش بھی ہے اور اس پر پائی جانے والی لوہ محفوظ بھی اور ان دونوں کا مقام اور مرتبہ اس لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے نہ صرف یہ کہ اپنے بڑا ہونے کے اعتبار سے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب تر ہونے کے اعتبار سے بھی اگلا باب ہے باب ما جاء فی سبع اردین وقول اللہ تعالی اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارد مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شئء علم باب اس بات کا ذکر کہ ما جاء فی سبع اردین جو سات زمینوں کے بارے میں آیا ہے یعنی اس باب سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ زمین ایک نہیں جس پہ ہم رہتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے یہ ایک نہیں بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے دین کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق یہ ساتھ ہیں فی سبع اردین وقول اللہ تعالی اور اس بارے میں امام بخاری اللہ سبحانہ وتعالی کے قول سے دلیل آتے ہیں جو سورة التلاقی آیت ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ نازل ہوتا ہے اترتا ہے الْأَمْرُ حُکُم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا حُکُم بَيْنَهُنَّ یعنی علیہِنَّ مراد ہے ان پر یعنی ان زمینوں پر جو بھی مخلوق ہے اور زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات نازل ہوتے ہیں لِتَعْلَمُو تاکہ تم جان لو یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں علم ہو اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ایک نہیں ساتھ زمینیں بنانے پر قادر ہے اور ان زمینوں پر اپنا حکم نافذ کرنے پر بھی قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اس کا احاطہ کر رکھا ہے یعنی کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے علم سے باہر نہیں ہے اس موقع پر پھر یاد دہانی کراتی چلو کہ کتاب بد الخلق یا خلق کے بارے میں پڑھتے ہوئے اپنا مقصد سامنے رکھیں کہ ایک تو اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں جاننا اس کے بارے میں بھی جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس پر بھی غور و فکر کرنا اور اس کے بارے میں بھی یقین اور ایمان رکھنا جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھتی مثلاً ابھی تک ہمیں اپنی زمین کے علاوہ کسی اور زمین یا اس پر لائف یا اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا ہے ہو سکتا ہے ایک وقت آئے اور لوگ اس کو جان لیں کہ آفاق میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے لیکن چونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ایسا ضرور ہے دوسری بات یہ ہے کہ غور و فکر کرنا ہے ہمیں غور و فکر کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری عبادت کی کوالٹی بڑھے گی عبادت کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور جب عبادت کی کوالٹی بڑھتی ہے تو پھر ایک نماز اور ایک سجدہ جو ہے وہ بہت سی بے سوچے سمجھے پڑی جانے والی نمازوں اور عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی یا ایک ساتھ غور و فکر ہے کتاب اللہ میں غور و فکر یا کائنات میں غور و فکر جو ہے وہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے انہوں نے ہزار سال کی عبادت سے بہتر کیوں قرار دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہزار سال کی عبادت کی جو کوالٹی ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو حقیقت میں انسان کے اندر ایک کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور انسان اللہ تعالی کے آگے جھک جاتا ہے مثلاً وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ اے عائشہ تو مجھے اجازت دو تو میں اٹھوں اور اپنے رب کی عبادت کروں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ہر اس چیز سے بھی محبت کرتی تھی جو آپ کو محبوب تھی کیونکہ محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف وہ چاہیں جو آپ کے دل کی خواہش ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محبوب کی خواہش کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو مقدم رکھتی تھی تو آپ عبادت کرنے کے لئے اٹھنا چاہتے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا آپ کیوں اٹھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو نمازوں کی زیادہ فکر رہتی نہیں انہوں نے خوشی سے اس بات کی اجازت دی پھر وہ بتاتی ہیں اور اصل میں یہ ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ نہ صرف ہے کہ آپ کی داڑی بھیگ گئی بلکہ زمین کا وہ حصہ بھی بھیگ گیا جس پر آپ کے آنسوں گر رہے تھے اور ساری رات آپ نماز میں کھڑے رہے تاکہ حضرت بلال آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے اور وہ آیت تھی پھر اس میں آپ دیکھئے کہ آیت کی خلق کے بارے میں اور اس آیات یا نشانیوں کے بارے میں اور اس میں غور و فکر کے بارے میں تو یہ خلق پر جو غور و فکر ہے یہ دراصل انسان کی خشیت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا کچھ پیدا کیا ہے نعمتوں پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور جب انسان کو نعمت نظر آتی ہے تو پھر انسان کا دل اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے اور جب راضی ہوتا ہے تو یقیناً عبادت کی کوالیٹی بڑھتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ آیات اس کے آخر میں آتا ہے اللہذین یتفکرون فی خلق السماوات والارد ویذکرون اللہ قیامم وقعودم علی جنوبیم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ دا باطلا سبحانک نتیجہ کیا نکالتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار تو پاک ہے ہمیں آگ کی عذاب سے بچا یعنی انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اپنی عبادت کی کتاہی کا احساس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ما عبدناک حق عبادتک ہم نے تری عبادت کا تو حق عدا ہی نہیں کیا ہمارا بنیں گا کیا کیا ہماری بخشش ہو جائے گی اس بات سے کتنا ڈر لگتا کہ اللہ جب ہماری نمازِ قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھی جائیں گی کیا واقعی ہم ان کو دیکھ سکیں گے جو حال ہم نمازوں میں کرتے ہیں ادھر ادھر کے غور و فکر اور 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 باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور دل میں ہمارے کچھ بھی خشیت نہیں ہوتی کتنی ڈرنے کی بات ہے نا تو جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر غور و فکر کے بعد اس نتیجے بھی پہنچتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ اقل مند لوگوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی رابعہ بسریہ کا نام سنا ہوگا آپ نے کس میں مشہور تھی وہ عبادت میں مشہور تھی ہر چیز میں غور و فکر کر کے وہ آخرتی کا سوچا کرتی تھی مثلوں میں وہ کہتی تھی کہ جب آزان کی آواز آتی ہے آپ کو کیا خیال آتا ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے حشر کی پکار یاد آتی ہے کہ جب سور پونکا جائے گا تو وہ بھی ایک پکار ہوگی پھر اسی طرح جب میں برف پڑتے دیکھتی ہوں کبھی آپ نے دیکھئے سنو فال سنو فال جب ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح عرصی بکری بکری کوئی یہاں گر رہی ہے کوئی یہاں گر رہی ہے تو مجھے لوگوں کے جو عمالنا میں ہیں ان کا بکھرنا نظر آتا ہے یعنی آخرت میں کیا ہوگا پھر اسی طرح یہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی مجھے حشر کا میدان یاد آتا ہے کہ لوگوں کی کیفیت اس دن کیا ہوگی اور پہاڑوں کا حال کیا ہوگا یعنی ہر چیز پر غور و فکر کر کے کہاں تک پہنچ لیں آخرت کی یاد تک یعنی غور و فکر بھی بے مقصد نہیں ہونا چاہیے دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت غور و فکر کیا ہے لیکن ان کے نتائج کس طرف گئے دنیا سے اٹھے اور دنیا تک ہی رہے مادہ پرستی کی طرف صرف ان چیزوں کو دنیا کے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے کی طرف یہ صرف دنیا کے فائدے اٹھانے کی حد تک ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کا غور و فکر اور ایمان نہ رکھنے والے کا غور و فکر بلکل مختلف ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے تو آخرت تک اور اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمیں بھی اسی قسم کے غور و فکر کی ضرورت ہے اور یہاں بھی آپ دیکھئے کہ زمین کی تخلیق کی بات کر کے پھر کیا ہو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْنِ الْمَا اللہ سبحان و تعالیٰ کے علمِ کُلِّی کی بات ہوئی اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے علمِ کُلِّی کے بارے میں سوچتا ہے تو واقعی خشیت پیدا ہوتی انسان کے اندر وَسَقْفِ الْمَرْفُوع اور قسم ہے اونچی چھت یعنی آسمان کی یہ سورة تور کی آیت ہے وَالْسَمَائِ اور آسمان سَمْکَهَا بِنَا أَحَا سَمْکَهَا یہ سورة النازیات میں آتا ہے سَمْک سے مراد بِنَا ہے یعنی امارت وَالْحُبُقْ اِسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا اور حُبُق کا معنی ہے اس کا استواء یعنی برابر ہونا وَحُسْنُهَا اور اس کا خوبصورت ہونا یہ سورة الزاریات میں آتا ہے وَأَذِنَتْ اور اَذِنَتْ کا معنی ہے سَمْعَتْ وَأَطَعَتْ سُنَا اور اس نے اطاعت کی وَأَلْقَتْ اور اس نے ڈال دیا اَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَ اس نے نکال دیا جو بھی زمین میں مردے وغیرہ تھے یہ سورة انشقاق کی آیت ہے وَتَخَلَّتْ اور خَالی ہو گئی اَيْا عَنْهُمْ یعنی اُن سے یعنی مردوں کو باہر نکال کے زمین قیامت کے دن خالی ہو جائے گی اور تَحَاحَا کا معنی ہے دَحَاحَا تَحَاحَا کا مطلب کیا ہے اس کو بچھا دیا یعنی دَحَاحَا یہ سورة اللیل کی آیت کا لفظ ہے بِسَّاحِرَةَ یہ سورة النازیات میں آتا ہے اس کا معنی ہے وجہ الارد زمین کی سرفس زمین کے اوپر کَانَ فِيهَا جو بھی اس میں ہیں الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَحَرُهُمْ جتنے بھی ہیوانات ہیں ان کی نین ان کا سونا اور ان کا جاگنا یہ سب چیزیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امام بخاری یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ ان سارے لفظوں کو لیکن ان کے میننگ بتا رہے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے ابھی آیت کے مطابق کوئی حدیث آئے گی امام بخاری یہ جو طریقہ ہے یعنی نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے اندر کتاب حدیث کی ہے جس میں آیات ملتی ہیں جس میں احادیث تو وہرحال ہیں ہی اخوال بھی بہت سے ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری قرآن مجید کے اور بعض اکت احادیث کی جو لغت ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت عام طور پر اخوال سلف سے کرتے ہیں ہر چیز کا یعنی انہوں نے ریفرنس نہیں دیا لیکن یہ معلومات مختلف کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں کہ ان الفاظ کا اصل معنی کیا ہے انہیں الفاظ کو انہوں نے یہاں پر کیوں جنا ہے اور یہاں کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ سب الفاظ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جو بیان ہوئے ہیں وہاں زمین و آسمان اور مختلف چیزوں کی تخلیق کا ذکر ہے یہ الفاظ باب سے مناسبت رکھتے ہیں یعنی کتاب الخلق سے مناسبت رکھتے ہیں اس لیے ان الفاظ کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب لوگ ان کو پڑھیں اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس میں غور و فکر کریں تو پھر ان الفاظ کا معنی ان کو معلوم ہو حدثنا علی بن عبداللہ اخبرن بن علیت عن علی بن المبارک حدثنا یحیو بن ابی کثیر عن محمد بن الحارف عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن وکانت بینہو وبین اناس خصومت فی ارد فدخل علا آئشت فذکر لها فقالت یا ابا سلمہ اجتن بالارض فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر توقہو من سبع ردین حدیث کی مناسبت یہی سبع ردین ہے لیکن اس میں دوسرے مسائل بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہتے کہ علی بن عبداللہ بن مبارک نے ہمیں بیان کیا استاد امام بخاری کے انہیں ابن علیہ نے انہیں علی بن المبارک نے انہیں یحیو بن ابی کثیر نے انہیں محمد بن حارس نے انہیں ابی سلمہ نے بیان کیا وَقَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَا سِنْ تھا ان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان کن کے درمیان ابو سلمہ کے درمیان اور کچھ اور لوگوں کے درمیان جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا کیا تھا خُسُومتن ایک جھگڑا فِي اردن ایک زمین کے بارے میں یعنی زمین کے بارے میں جھگڑا ہمارے معاشرے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے زمین کے بارے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تین چیزیں جھگڑوں کی بنیاد ہیں ذر ذن اور زمین اور یہ ہر دور میں رہی دور صحابہ میں بھی رہی تو یہاں ان کا جھگڑا ہو گیا کسی زمین کے بارے میں فَدَخَلَ عَلَى آئِشَةَ تو وہ یہ جھگڑے کی داستان لے کر حضرت آئیشہ کا پاس چلے گئے فَدَخَلَ عَلَحَا فَدَخَلَ عَلَحَا تو ان سے بیان کیا جو بھی معاملہ تھا فَقَالَت کہنے لگی اب دیکھئے کیا نصیحت کرنی ہیں یا عبا سلمہ اے عبا سلمہ حالانکہ یہ چھوٹی ہیں عمر میں یاد رکھئے بہت سے صحابہ سے عمر میں بہت کم ہیں لیکن پھر عمر میں کم ہیں لیکن عقل میں بہت بڑی ہیں علم میں بہت بڑی ہیں تو اصل بڑائی جو ہے یا تقوی کی وجہ سے ہوتی انسان کی یا پھر اس کے علم اور فضل کی وجہ سے ہوتی اس لئے ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے اور دنیا کی دولت اور باقی چیزوں میں آگے بڑھنے کی وجہ سب سے زیادہ علم میں آگے بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے کہنے لگی یا عبا سلمہ اجتنب الارد زمین سے بچو یعنی زمین ناحق لینے سے بچنا اجتناب کرنا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا مَنْ ظَلَمَ جس نے ظُلْم سے لیا یا ظُلْم کیا قِيدَ شِبْرٍ بَالِشْتْ بَرَابَر طُوِّقَهُ مِنْ سَبِعْرَدِينَ اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنائے جائے گا توقہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے گلے کے اندر جو لوہہ ڈال کے جو سزا دی جاتی ہے اور جس انسان گردن ادھر ادھر ہلانے کے قابل نہیں رہتا وہ کتنا وزنی ہوگا کتنا بھاری ہوگا سات زمینوں کے برابر صبح جب یہ حدیث پڑھ رہی تھی میں تو مجھے خیال آیا ہے کہ ایک زمین کا بوجھ کتنا ہے یہ تو معلوم کیا جائے کچھ تو سائنس دانوں نے اندازہ کیا ہی ہوگا اگرچہ کسی نے اس کو تولا نہیں کسی طرازو پر لیکن اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ ایک زمین کتنی وزنی ہے اور پھر سات زمینیں کتنی ہوں گی اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف تھوڑا سے بھی کسی چیز کا وزن ہمارے اوپر آ جاتا ہے منا کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ لوگ لوگوں کے وزن سے زمین میں دب کے مر گئے تو قیامت کے دن ایسے شخص کا حال کیا ہوگا کہ جس کے گلے میں سات زمینیں پڑی ہوگی اور اس میں آپ دیکھئے یا بعض اوقات کالونیا بنانے کے لیے شہر بنانے کے لیے ظلمن لوگوں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف یعنی کہیں بھی ان کو پوری رقم یا حق نہیں دیا جارہا ہوتا تو یہ سارے معاملے کس قدر خطرناک ہیں اور اس سے کتنا اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں تو صرف ایک بالشت ایک ہاتھ زمین کی بات ہو رہی ہے کہاں ایکڑوں کے ایکڑ اور میلوں کے میل زمین لوگ کسی کی ظلمن ہتھیا لیں تو اس کی سزا کتنی بڑی ہو سکتی ہے تو زمین کے بارے میں یہ بتائیں گے آپ کو سلام علیہ وسلم زمین جو ہے اس کا ٹوٹل جو ویٹ ہے وہ ہے 5.972 سیکسٹیلین یعنی ون تھاؤزن ٹریلین میٹرک ٹنز اور اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ بنے گا کہ 5.9736 اور اس کے آگے 24 zeros لگائیں گے تو اتنے کھیجی بنے گا یہ آپ سوچیں کہ پھر حال کیا ہوگا اور پھر زمین جو ہے اس کے تین پوشنز ہوتے ہیں ایک کرسٹ ہوتا ہے یعنی جو سرفس ہوتا ہے اور ایک منٹل ہوتا ہے درمیان کھس اور ایک کور ہوتا ہے جو سب زیادہ ہوت ہے تو جو کرسٹ اور منٹل ہیں اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دیکھیں ساری بھاری بھاری چیزیں جیسے آئیرن ہے اکسیجن اکسیجن کا بھی ہمیں بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سلیکون جسے ریت ہوتی ہے مگنیشیم اور باقی سارے جو مادنیاں تھیں پھر اس کے بعد جو کور ہے جو زمین کا انر کور ہے جو جہاں پہ لاوہ ہو بلتا ہے جہاں سے وہ نائنٹی ون پرسنٹ آئیرن کا بناتا ہے آئیرن کا کسنا بوجھ ہوتا ہے اور پھر اس کا زمین کا جو سرفس ایریا ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے 510072,000 کلومیٹر اور اس میں سے 71% جو ہے وہ وارٹر ہے اور وارٹر کا وزن بانی کتنا بھاری ہوتا ہے ایک بارٹی نہیں ہم سر پھائی ہوتا ہے اور باقی جو ہے 29 فیصد وہ لینڈ ہے اور لینڈ کے اوپر کیا ہیں سٹرکچرز ہیں بلڈنگز ہیں بندے ہیں زندہ بھی اور مردہ بھی اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طرح پھر روڈز ہیں پھر ویڈیٹیشن ہیں اینیملز ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بنا ہارڈیٹس وہ ساری چیزیں تو اس میں آپ سوچئے کہ اس حدیث کو آپ کو اپنے خاندانوانوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ خصوصاً مرد حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے یہ کہ بعض اوقات باپ فوت ہو جاتا ہے بڑا بھائی گھر میں رہ رہا ہے دوسرے بھائی کہیں باہر گئے ہیں اور وہ سارے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے اور کسی کو اس کا حصہ نہیں دیتا بعض اوقات دکانوں پر قبضے کر لیتے ہیں بعض اوقات کسی اور چیز پر تو کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے علم میں آئے کہ جس نے کسی کی زمین پر ناجائز کچھ بھی قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو کسی بھی طرح مخاری کی یہ حدیث صرف اتنا حصہ ہی اچھے الفاظ میں لکھ کے ترجمہ کر کے بتا دیں ہو سکتا ہے اس کے دل میں اتر جائے اور وہ اس ظلم سے باز آ جائے حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ ان موسی بن اقبط ان سالم ان ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئن من الارد بغیر حقہی خسف بہی یوم القیامت الہ سب عردین عبداللہ بن عمر رجی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئن جس نے لی کوئی بھی چیز یعنی ذرا سے بھی چیز من الاردی زمین میں سے یہاں تو پیچھے بالشت کا ذکر ہے نا اور اب کس کا ذکر ہے تھوڑی سے چیز بھی ذرا برابر بھی بغیر حقہی بغیر اس کے حقے یعنی ناحق طور پر ظلمن خسف بہی یوم القیامت وہ دھنسا دیا جائے گا قیامت کے دن الہ سب عردین سات زمینوں تک یعنی زمین کے اندر دھنسایا چلا جائے گا کبھی کون دیکھا آپ نے اور کبھی اس کو دیکھ کے ڈر لگا ہے کہ اگر اس میں گریں تو کیا ہو تو دھنسنا کیا ہے کہ اس کے اندر انسان جائے اور پھر کبھی باہر نہ آئے ویڈیو کلپس کبھی آپ نے دیکھی ہوں کہ جس میں زمین کے اندر خصف ہوتا ہے اور لوگ اور گاڑیاں اور ہر چیز زمین کے اندر گستی چلی جاتی ہے تو سوچئے کہ قیامت کے دن پھر کون فریادی ہوگا کون کام آئے گا اور وہ زمین جو دنیا میں کسی کی ہتھیائی تھوڑی سے بھی چند انچ ہی کہ ہمسائے کے زمین پر اپنی دیوار بھی بنا لی یا کسی بھی طرح تو وہ وہاں کس کام آئے گی کیا وہاں ہمیں کوئی اس زمین کا کچھ بھی فائدہ پہنچے گا وہ تو پیچھے ہی چھوڑ گئے معلوم نہیں کتنے دن وہاں رہنا آئی یا اس کو استعمال کرنا یا اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو اس معاملے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے یہاں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور ابو بکرہ جو ہے ان کا نام نفع بن حارس تھا ابو بکرہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نفع بن مسروح تھا کنیت ان کی ابو بکرہ تھی اور ابو بکرہ کے نام سے ہی مشہور ہوئے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو طائف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے حسن الطائف میں اور اس وقت یہ اسلام لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا اور ان کو طلیق اللہ و طلیق رسول ہی کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ یہ بسرہ میں فوت ہوئے تھے تقریباً باون ہجری میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ تحقیق گھوم گیا استدارہ کا مطلب ہے گھوم گیا دور سے کہہی اتی ہی اپنی اس شکل پر جس تن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا نہیں گھوم گھام کر پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا آغاز بھی اسی دن ہوا تھا جس دن زمین آسمان پیدا ہوئے تھے جو ان کا پہلا دن تھا وہی زمانے یا وقت کا بھی پہلا دن تھا لیکن لوگوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کر دی اور اپنی مرضی سے مہینوں کے نام بدل دی اور کچھ سے کچھ چینجز اس میں کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جہاں اور بہت سی باتیں ہمیں بتائیں وہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ حجت الودا کے موقع پر وقت اپنی اصل پر آ گیا ہے اور جو ساری غیر منصفانہ تبدیلیاں تھی وہ درست کر دی گئی ہیں السنہ تو اثنہ عشر شہرا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے یعنی کسی انسان نے نہیں تقسیم کی یہ وقت تھی یہ اللہ سبحانہ تعالی کی تقسیم ہے منہا اربعات حرم جن میں سے چار حرام مہینے ہیں ثلاثت متوالیات تین تو پیدر پہ ہیں کنزیکٹیو ہیں ذلقادتی و ذلحجتی والمحرم ذلقادہ ذلحجہ اور محرم و رجب مدر اور رجب جس کی مدر قبیلے کے لوگ بہت تعظیم کرتے تھے مدر ایک قبیلے کا نام ہے اس لئے رجب کو ان کی طرح منصوب کر دیا گیا کیونکہ وہ اس مہینے کو بہت مقدس سمجھتے تھے اللہ بھی بین جمادہ و شعبان جو جمادہ الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے جمادہ دو ہے نا جمادہ اولہ اور جمادہ اخرہ تو اس میں بھی زمین و آسمان کی تخلیق اور پھر وقت کے آغاز کی بات کی گئی ہے یعنی سال کی ترتیب بتائی گئی حدثنی عبید بن اسماعیل کون جانتا ہے سعید بن زید کو شاہ باش ویری گوڈ اشر مبشرہ میں سے تھے یہ اول دور کے اسلام لانے والوں میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی دار الارخم میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حجرت بھی کی احد میں بھی حاضر ہوئے اور اس کے بعد بھی بعض جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا ذات تھے اور ان کی بیوی ام جمیل فاطمہ بنت الخطاب کون تھی حضرت عمر کی بہن تھی وہ جو ایک واقعہ مشہور ہے جس میں وہ جاتے ہیں سعید بن زید اور حضرت فاطمہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور عربہ جو ہے ان کا نام ہے عربہ بنت ابی اوس تو اصل میں عربہ بنت اوس نے ان سے جگڑا کیا خاصمت ہو عربہ نے جگڑا کیا سعید بن زید سے فی حقن ایک حق میں زعمت جس میں اس کا دعویٰ تھا وہ کہتی تھی انہو انتقسہو کہ زید نے ان کے حق میں کمی کی ہے یعنی زید نے حق چھین لیا ہے لہا جو اس کا تھا الہ مروانہ مروان کے پاس جگڑا لے گئی مروان اس وقت مدینہ کے حاکم تھے فقال سعید تو سعید نے کہا انا انتقس من حقها شیئن کیا میں اس کے حق میں سے کوئی کمی کروں گا اس کا حق دباؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام کروں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول آپ فرماتے تھے من اخذ شبر من الارد ظلما جو کوئی بالش بھر زمین ظلم سے لے گا اس میں بھی شبر کا لفظ آ رہا ہے فَإِنَّهُ يُتَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنْ سَبْعِ اَرْدِينَ تو اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کے گلے کا توق پہنایا جائے گا ابن عبی الزناد عن حشام ابن عبی الزناد حشام سے کہتے ہیں نبی وہ اپنے والد سے کہ مجھ سے سعید بن زید نے کہا دخلتو على النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہی نہیں اب سعید بن زید آپ کے پاس جاتے ہیں آپ ان کو یہ حدیث سناتے ہیں یہ حدیث آگے روایت کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو عموماً کسی بھی علم کو وہ زیادہ بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے جو صاحب معاملہ ہو بہرحال یہ معاملہ چھوٹا نہیں تھا عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا بہرحال انہوں نے ایک بدعا کی کہ یا اللہ یہ عورت اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک یہ نابی نہ نہ ہو جائے اور اسے اس کے گھر میں قتل کیا جائے اور ان کی یہ دعا پوری ہوئی اور واقعی اس خاتون کا یہی انجام ہوا اس سے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ انسان کو کبھی کسی پر ناحق الزام نہیں لگانا چاہیے کسی پر جو جھوٹا الزام ہوتا ہے اور وہ بھی اگر الزام ہو کسی اللہ کے دوست پر تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے من آدلی ولیان آذنتو بالحرم جو میرے کسی دوست یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے دوست اس کے ساتھ عداوت رکھے گا اس کے ساتھ زیادتی کرے گا میں اس کے خلاف علانے جنگ کرتا ہوں یعنی اس کا بدلہ اور اس کا انتقام اللہ سبحانو تعالیٰ لے گا اور اللہ سبحانو تعالیٰ جس سے انتقام لے اور جس سے بدلہ لے وہ کہیں سے بھی بچ کے چھوٹ کے جا نہیں سکتا تو اول تو کسی پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے لیکن خاص طور پر وہ لوگ جن کا تقبہ یا پارسائی ہے جن کی دین کے ساتھ کوئی نسبت ہو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا کتنا محبوب ہو اور اس کا کتنا دوست ہو اور کتنا قریب ہو اور اگر لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کے کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کے ہم بھی اپنی زبان کسی کی خلاف کھول دیں گے تو ایسا نہ ہو کے دنیا میں ہی اس کی سزا ملے تو یہ بہت احتیاط پر رکھنے کی ضرورت ہے یعنی اپنی زبان کو ہر موقع پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن خاص طور پر دین والوں کے بارے میں امام بخاری سے آپ نے کیا سیکھا کہ وہ جب کسی کے بارے میں پوری تحقیق اور یقین کے بعد پتہ بھی چل جاتا تھا تو بھی بہت محتاط الفاظ استعمال کرتے تھے اور یہ چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اس لئے اس بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کہ ہر ایک کی حدیث قبول کر لی جائے کیونکہ اس سے دین و خلل واقع ہوتا ہے لیکن انہوں نے ذاتی طور پر کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی بابن اب نیا باب ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے اور پھر اس کے بعد باب ہے باب مختلف ہے اور باب میں موضوع تبدیل ہو جاتا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ کہیں پر باب زمین کے بارے میں ہے پھر کہیں باب پوری خلق کے بارے میں یعنی تخلیق کے معاملے کے بارے میں تو جہاں بھی لفظ باب آئے تو خاص طور پر آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے بابن فن نجوم ستاروں کے بارے میں ستاروں کی تخلیق ستاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں جی عام طور پر لوگ ستاروں کی تخلیق میں اس قسم کا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کریں اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ یہ تو ہیں دردر کے بگاری قسمت ہماری کہاں سے بتائیں گے خودی چکر میں لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ایک کام پر لگایا ہوا ہے بابن فن نجوم ستاروں کے بارے میں باب وقال قطادتو اور قطادہ نے کہا قطادہ تابعی ہیں سورة ملکی آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا اس کے معنی میں وہ بیان کرتے ہیں خَلَقَ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین وجوہات یا تین اغراض یا تین مقاصد کے لئے پیدا کیا ستاروں کے تین فائدے ہیں نمبر ایک جَعَلَهَا زِيْنَةً لِسَّمَائِهِ اس نے بنایا ان کو آسمان کی زینت خوبصورتی کے لئے نمبر دو وَرُجُومًا لِسْشَيَاطِينَ اور شیَاطِين پر مار اور تیسرے وَعَلَامَاتٍ يُحْتَدَا بِهَا علامات کے طور پر جن سے ہدایت پائی جائے رستہ پہچانا جائے یعنی رات کے وقت سفر کرتے ہوئے رستوں کی نشان دہی ہو ان سے یہ تین مقاصد بیان کی گئے ہیں قرآن مجید میں ستاروں کی تخلیق کے فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا تو جس کسی نے اس میں تعویل کی یعنی کوئی اور مطلب نکالا بِغَيْرِ ذَالِكَ اس کے علاوہ اخطَعَ تو اس نے کیا کی خطا کی غلطی کی تو اب آپ دیکھئے ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں سے کسی قسم کی کوئی بات منصوب کرنا دراصل کیا ہے خطا ہے وَأَدَعَ نَصِيبَهُ اور ضائع ہو گیا اس کا نصیب یعنی اس کا ایمان چلا گیا وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اور اس نے تکلف کیا جس کا اس کو علم نہیں تھا یعنی اس بات میں کوشش کی جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم نہیں یعنی ایسی چیز کے بارے میں بات کی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اب اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف قومیں ستاروں کو پوچھتی بھی تھی ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی ستارہ پرست تھی اور وہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ان کو الہ مانتے تھے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب غور و فکر کیا تو کیا کہا جب ستارے کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا الہ ہے پھر کہا نہیں یہ نہیں پھر چاند کو دیکھا یہ اس سے بڑا ہے پھر پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا لیکن کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں راستہ کھو بیٹھوں گا تو بہرحال باقی لوگ ستاروں سے مروب ہو کر ان کی جو پرستش کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر سے نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے لائق نہیں ہو سکتے یہ ہوتا ہے اصل غور و فکر جس کے نتائج بھی درست ہوں ایسا غور و فکر نہیں کہ جس سے انسان پھر ان کی گردش سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے لگے آپ میں سے تنہی کوئی پڑھتا ہورسکوپ اور ستارے اور سیارے اور کباکے اور مختلف پلانیٹس اور ان کی گردش اور اس سے منصوب قسمت کے حال اور شخصیتوں کے حال اور کریکٹرسٹکس اور ایک دوسرے سے پوچھنا شادی کے موقع پر بھی پوچھنا اور ویسے بھی پوچھنا کہ تم کب پیدا ہوئے اور تم کیپریکورن ہو یا سیڈیٹیریس ہو یا کون ہو اور پھر اس کے بارے میں جائزہ لینا شروع کر دینا کہ اچھا ہے اس کی تو یہ خصوصیات ہیں یا اپنے آپ کو جاننے کے لیے خود کا تو خود کو پتہ نہیں جا کے ستاروں سے معلوم کرنا کہ میں کون ہوں یہ سب جہالت کی باتیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں یہی تکلپ قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں جی ہاں ابن عباس کہتے ہیں حشی من اب پھر آپ دیکھئے کچھ الفاظ آ رہے ہیں جن کا معنی یا ترجمہ یا ٹرانسلیشن امام بخاری نے کی ہے یہاں پر اور یہ سب بھی اسی باب سے مناسبت رکھتے ہیں جو مختلف صورتوں میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلا حشی من کا لفظ استعمال ہوا ہے جو صورت قحف میں آتا ہے جس کا معنی ہے متغیرن بدلہ ہوا والابو صورت عباسہ میں اببا کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے ما تأکل الانعام جو مویشی جانور کھاتے ہیں یہ چارہ وغیرہ والانعام ایک انعام ہے اور ایک انعام ہے دونوں میں فرق ہے انعام کا لفظ صورت الرحمن میں آتا ہے جس کا معنی ہے خلق یعنی مخلوق انسان وغیرہ جو بھی ہیں برزخ حاجب یہ بھی صورت الرحمن میں آتا ہے حاجب کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ پردہ وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں الفافا یہ کس صورت میں آتا ہے و جنات الفافا صورت النبا میں جس کا معنی ہے ملتفتن یعنی لپٹے ہوئے والغلب اور غلب کا لفظ بھی آتا ہے صورت العباسہ میں اس کا معنی بھی الملتفہ ہے یعنی لپٹے ہوئے فراشن فراشن کا معنی ہے مہادن فراش کا لفظ کہا پر آتا ہے صورت البقرہ میں اللذی جعل لکم الارد فراشا اور فراش کا مطلب ہے مہاد مہاد کا کیا معنی ہوتا ہے بچھونا یعنی بستر بنا دیا آرام کی جگہ کا قول ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُن تمہارے لئے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے مستقر بھی مہاد کی طرح ہی ہے اور فراش کی طرح نَكِدَا نَكِدَا کا معنی ہے قَلِيلَ یہ صورت العراف میں آتا ہے تو یہ سارے الفاظ بھی قرآن مجید میں تخلیق کی ریفرنس میں بیان ہوئے ہیں جن کا معنی جاننا ضروری ہے غور و فکر کے لئے آپ کو کلو دے رہے ہیں کہ کن کن الفاظ میں غور و فکر کرو اور اس کے ذریعے پر کائنات کا مطالعہ کرو کیونکہ اصل بنیاد تو قرآن ہے دی استاذ صاحب اگر وہ ستاروں اور ان کے آربرنس اور ان کو دیکھے رہے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے لپٹے میں یوں کر کے جیسے مل کی ہوئے ہوگا رہے ہیں چکر اچھا یہ کتاب ہے نجومیوں کی سیاہ کاریاں اگر نجوم کے بارے مزید جاننا ہو کہ یہ اس میں کیا غلط ہے تو اس میں قرآن و سنت سے دلائل دیئے گئے اور اس کتاب کے شروع میں بھی خاص طور پر یہ بخاری کی بڑی اچھی طرح یہی حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے کہ قَالَ قَطَادَ خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثِمِ قَطَادَ کا قول لکھا ہوا ہے بسی قلی یحییٰ علی یہ دارو لبلہ کی کتاب ہے جی سٹال پہ ہے باب صفت الشمس والقمر بحسبان باب نیا باب شروع ہو گیا اب شمس و قمر کے بارے پہلے نجوم کے بارے میں تھا اور اب شمس و قمر شمس کس کو کہتے ہیں سورج کو والقمر اور چاند کو بحسبان حساب کے ساتھ ہیں قَالَ مُجَاہِد مجاہِد کہتے ہیں قَحُسْبَانِ الرَّحَا کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے چکی کے گھومنے کی طرح اب آپ دیکھئے اُس زمانے میں کسی نے گیلکسی دیکھی تھی یہ تو ہم نے دیکھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو کیسا علم دیا تھا اسی لئے جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ صرف معاصلین معاصلین سے مرات ہے کانٹمپریریز کی کتابیں نہیں دیکھیں یہ صرف کانٹمپریری ریسرچ کو نہیں دیکھیں بلکہ اریجنل سورسز کو دیکھیں کہ اصل میں ان الفاظ کا جو معنی بیان کیا گیا ہے قدیم تفسیروں میں یا جو صحابہ ہیں یا اس کے بعد تابعین تبہ تابعین وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حسبان الرحا یعنی چکی کی طرح گھومتے ہیں وقال غیرہو اور ان کے علاوہ اوروں نے کہا بحساب ومنازلہ لا یعدوانہا حسبانن کے حساب کے ساتھ ہیں اور ان کی منزلیں مقرر ہیں یعنی اس سے آگے نہیں بڑھتے یعنی جو ان کے مقامات ہیں اس کے اندر ہی رہتے ہیں الحساب ومثل شہاب حساب کا لفظ پڑھا جاتا ہے شہاب کی طرح وشحبان اور شہبان اس کی جمع ہے شہاب اور شہبان جیسے ایسے ہی حساب اور حسبان ہے دحاہا دحاہا کا لفظ کہاں آتا ہے سورت الشمس میں دحاہا کا مطلب ہے دو اوہا یعنی اس کی روشنی انتدرک القمرہ کے پائے چاند کو یہ کہاں پڑھاتا ہے سورت یاسین میں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا انتدرک القمر لَا يَسْتُرُ نہیں چھپاتی ضَوءُ اَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی روشنی دوء الاخر دوسرے کو یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو ختم نہیں کرتی وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَالِكُ اور ان دونوں کے لیے جائز بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں ہر ایک کا اپنا ایک سرکل ہے اپنا ایک کام ہے اور اپنے اپنے مدھار پر وہ گھوم رہا ہے سابق النہار پھر یہ لفظ بھی آیا ہے سورت یاسین میں وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَار اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے يَتَطَالَبَانِ حَفِيثَانِ یہ دونوں ایک دوسرے کا مطالبہ کتی نہیں ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں حَفِيثَانِ جلدی جلدی تیز تیز نَسْلَخُ کا لفظ بھی آیا ہے اسی طرح نُخْرِجُ نَسْلَخُ کو مانا کیا ہے ہم نکالتے ہیں وَحَدِهْمَا مِنَ الْآخَر ایک کو دوسرے سے وَيَجْرِي كُلُّ مِّنْهُمَا اور ہر ایک ان میں سے چل رہا ہے دوڑ رہا ہے وَاحِيَتُن کا لفظ آتا ہے وَحِيُهَا وَحِيُهَا کا مطلب ہے تَشَقُقُّهَا ان کا پھٹنا یعنی جو اس میں سے پھٹا نہیں فَهُوَ عَلَى حَافَتَيْهَا اور وہ اس کے کناروں پر ہے یعنی قیامت کے دن فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے كَقَوْلِكَ عَلَى عَرْجَاءِ الْبِعْرِ جیسے تم کہتے ہو کوئے کے کناروں پر یعنی اس کی باؤنڈری وال پر کوئے سے تشبی دی یعنی اس زمانے میں زمین کے گول یا بیزوی ہونے کا تو نہیں معلوم تھا لیکن زمین کے کناروں سے مراد انہوں نے اس وقت بھی ایسے چکور یا مستطیل کنارے نہیں لیے بلکہ اس کو سرکل میں بیان کیا عربی لغت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کا کنارہ کیسی چیز کا کنارہ یعنی عرجہ کیسا کنارہ ہوتا ہے اور اطراف کیسے کنارے ہوتے ہیں اور زاویہ کیسا کونہ ہوتا ہے تو ہر لفظ کے اپنے اپنے معنے ہوتے ہیں جا ہے کہ قرآن اور موجودہ دور کی جو صحیح تحقیقات ہوتی ہیں ان میں کنٹرڈکشن بھی نہیں آتی اَلَا اَرْجَائِ الْبِعْرِ اَغْتَشَ وَجَنَّة یہ دو لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اَغْتَشَ سُورَة النَّازِعَات میں اور جنَّة سُورَة الْأَنْعَام میں دونوں کا معنی ہے اَظْلَمَا اندھیرہ کیا وَقَالَ الْحَسَنُ اور حسن بسری کہتے ہیں قُوِّرَت تُكَوَّرُو حَتَّى يَذْحَبُدَوْهَا قُوِّرَت کا معنی ہے اندھیری ہوئی یعنی یہاں تک کہ اس کی روشنی چلی گئی وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ اب یہ لفظ بھی اب دیکھیں کہ سارے الفاظ قرآن کے مشکل الفاظ میں سے ہیں اور ان کا معنی متین کرنے میں ہمیشہ دکت ہوتی ہے لیکن یہاں انہوں نے کافی مسئلہ حل کر دیا ہے کہ سلف کی اقوال سے ان کا معنی کیا متین کیے گئے وَمَا وَسَقْ اور اَيْ جَمْعَ مِنْ دَابْتِنِ یعنی جو اس نے سمیٹے جاندار اتساقہ استواء اور اتساقہ کا معنی کیا ہے سیدھا ہوا استواء کا معنی سیدھا ہوا بروجن یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے بروج کا مطلب ہے منازل الشمس والقمر سورج اور چاند کی منزلیں فَالْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ اور حرور کیا ہے یہ سورت فاطر میں آتا ہے دھوب کی گرمی کو کہتے ہیں بِالنَّهَارِ جو دن کے وقت ہوتی ہے مَعَ الشَّمْسِ سورج کی وجہ سے یہ سورج کے ساتھ وَقَالَ ابن عباس لیکن ابن عباس نے کہا ہے وَرُعْبَتُ اور رُعْبَا نے کہا ہے رُعْبَا یعنی ایک اور شخص ہے جن کا یہ قول ہے کہ حرور بِاللَّيْل وَالْسَمُمُ بِالنَّهَارِ حرور کہتے ہیں رات کی گرمی کو اور سموم کہتے ہیں دن کی گرمی کو ٹھیک ہے یعنی اس میں دو اقوال ہیں ایک کہتے ہیں کہ دھوب کی وجہ سے جو گرمی ہوتی ہے اور دوسرا کا خیال ہے کہ یہ رات کی گرمی لیکن دن کی گرمی کے لیے سموم کا لفظ استعمال ہوتا ہے يُقَالُ يُولِجُ يُقَوِّرُ يُولِجُ کیا ہے يُقَوِّرُ یعنی اندھیرہ ہونا وَلِجَةً كُلُّ شَيْئِن اَدْخَلْتَهُ فِي شَيْئِن وَلِجَةً سورة طوبہ میں لفظ آتا ہے دلی دوست کے لیے ہر وہ چیز جس کو دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے تو دلی دوست یعنی وہ دوست جس کی محبت دل میں داخل ہو جائے اب مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس وقت ہوتا ہے یعنی ان احادیث کو گھر جا کے اس وقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ سنا دیا جائے اور ہو سکے تو اگلی حدیثیں بھی ایک نظر ڈال کے آیا کیجئے اور پھر اس کے بعد سننے کا فائدہ جانئے اور پھر سن کر دوبارہ پڑھنے کا فائدہ کیونکہ اس سے انسان کو چیزیں زیادہ یاد ہوتی ہیں اور آپ کے مجارٹی جو یہاں بیٹھی ہوئے ماشاءاللہ آپ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں یہ پڑھی ہوئی سنی ہوئی یاد کی ہوئی باتیں ساری زندگی کام آئیں گی قرآن کے سمجھنے میں اور غور و فکر کرنے میں اور غور و فکر کا مقصود کیا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کی عبادت میں نزید خوبصورتی پیدا ہو خشیت پیدا ہو حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا سفیان عن العمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے ابو ذر کا نام کیا تھا جندب بن جنادہ الغفاری ابو ذر الغفاری یہ بہترین صحابہ میں سے تھے اور ان کا کیا مشہور ہے زہد پارسائی صدق علم عمل یہ بتیس ہجری میں فوت ہوئے روزہ کے مقام پر جو کہ دور پار کا ایک علاقہ تھا اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کے ورسے میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھے بہت ہی زاہد متقی انسان تھے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا ہینا غربت الشمس جب سورج غروب ہو گیا اتدری این تذہبو کیا تم جانتے ہیں یہ سورج کہاں جاتا ہے دل جسپ حدیث ہے قلتو اللہ ورسولہ عالم میں نے کہا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتا ہے قالا فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ یہ جاتا ہے یہاں تک کہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے فَتَسْتَعْذِنُ پھر اجازت مانگتا ہے فَيُؤْذَنُ لَهَا تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے وَتُوْ شِكُو اور وہ زمانہ قریب ہے انتس جدہ کہ وہ سجدہ کرے گا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا لیکن وہ سجدہ قبول نہ ہوگا وَتَسْتَعْذِنُ اور وہ دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگے گا فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا تو اس کو اجازت نہ دی جائے گی فَيُؤْقَالُ لَهَا اس کو کہا جائے گا اِرْجَعِ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ یعنی مغرب ہی کی طرف واپس لوٹ یعنی آگے جانے کے وجہ پیچھے جاؤ فَتَتْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَ یہ ہے اللہ تعالیٰ کس قول کا معنہ وَالشَّمْ سُتَجْرِ لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا اور سورج چل رہا ہے دوڑ رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ نظام الوقات ہے یا انتظام ہے زبردست علم والے کا دو باتوں پہ لوگوں کو عام طور پر ذرا حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے تو ہم تو سورج گھر وقت اپنے سامنے ہی دیکھتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے عرش کے نیچے بات یہ ہے کہ عرش وہ چھت ہے جس نے ساری مخلوق کو گھیرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سورج اس کے سامنے کیا ہے تو سورج جہاں بھی سجدہ کرے وہ کیا ہے عرش کے نیچے دوسری بات کہ وہ سجدہ کس طرح کرتا ہے کیا جھکتا ہے یا کوئی اس کے اندر حرکت ہوتی ہے جھکنا دراصل اس کی اطاعت ہے کہ رب کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے اور کیا کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں سجدہ کرتا ہے یا ہر لمحہ کر رہا ہوتا ہے ہر لمحہ آگے بڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے یعنی ایک طرح سے مسلسل سجدے میں ہی ہے یعنی اپنا ذرہ سے بھی وہ سرکل پورا کرتا ہے تو آگے جانے کے لیے گھومنے کے لیے وہ اجازت طلب کرتا ہے اور وہ اس کی وہ مستقر ہے جہاں جا کر وہ رک جائے گا اور آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی مستقر کا لفظ کس سے ہے قرارگاہ یعنی وہاں جا کے وہ ٹک جائے گا آگے نہیں اب جا سکتا ہر وقت اس کو آگے جانے کی اجازت مل رہی ہے اور وہ گھوم رہا ہے مستقل لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ اس خاص پوائنٹ سے پیچھے چلے جاؤ اور وہ پیچھے چلا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک مشرق اور مغرب ہے اس لیے کسی کا مشرق دوسرے کا مغرب اور کسی کا مغرب دوسرے کا مشرق ہوتا ہے تو اس سے مراج کوئی خاص مشرق اور خاص مغرب کی جگہ نہیں ہے بلکہ ہر وقت وہ اسی کیفیت میں ہے کہ کہیں نکل رہا اور کہیں غروب ہو رہا ہے تو وہ اجازت لے کے آگے بڑھتا ہے اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے چکی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں يَسْجُدُ فیل کونسا ہے مزارے معنی کیا ہوتا ہے حال اور مستقبل کا کر رہی ہے یعنی وہ سجدے میں ہے اور اجازت لے لے کے آگے بڑھ رہی ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ